پریس کانفرنس ہے یہ جو کل اور آج انکاؤنٹر ہوا لالپورا پامپور میں اس کے بارے میں اس کے لیے بلائی گئی تھی ایک سپیسفک انفرمیشن میں پر پولیس اور جوائنٹ سیکیورٹی فورسز نے کل لالپورا پامپور میں آپریشن لانچ کیا آپریشن اب کنکلوڈ ہو گیا ہے اس میں ایک ٹروریس نے سرینڈر کیا جو لوکل لڑکا ہے پامپور کا ہی اور ساتھ میں دو ٹروریس نیوٹرلائز ہو گیا سر یہ جو پولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے جو پولیس نے پولیسی اپنائی ہے کافی کم ہو رہا ہے اور کوئی خاص بات جب انکاؤنٹر سائٹس ہو تو وہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی خاص اپیل ہم اپیل کرتے ہیں کہ انکاؤنٹر سائٹس سے لوگ دور رہیں اپنے بچوں کو دور رکھیں اور جو اکسانے والی تاگتے ہیں جو لوگوں کو بچوں کو بھیکاتی ہیں کی انکاؤنٹر سائٹ پہ ڈسٹرپ کیا جائے اس سے ایک دم دور رہے ہیں سر یہ جو ملٹنٹس تھے سر یہ ان کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ تھا یہ ابھی کنفرم ہو رہا ہے لیکن جو جس نے سرینڈر کیا ہے وہ ایلیٹی میں شامل ہوا تھا سر کول ملا کہ جنوبی کشمیر کے حوالے سے جب سے آپ آئے ہیں تو کافی پولیس تھے یہ کوشش کی کہ ایک تو کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو اور دوسرے آپ اپیل بھی کر رہے ہو اب جو ملٹنٹ ہو آپ اس کو باقائدہ موقع دے رہے ہو اور یہ بتائیں کہ سر یہ جو پولیسی ہے یہ آپ اپنانے کی کوشش کریں ضرور ہماری ہمیشہ سے پولیسی رہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو چاہے وہ پروپٹی کا ہو چاہے جانی ہو وہ کم سے کم ہو اس کے لیے بہت ہی سیم سے اور بہت ہی پیشن سے کام لیا جاتا ہے کئی بار ہمارے جوانوں کو آرمی کے جوان سی آر پی ایف کے جوان اپنی زندگی زکھر میں ڈال کے لوگوں کو ایویکویٹ کراتے ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو سر جو ملٹنٹس کو آپ چانس دے رہے ہو کہ وہ باقائدہ ڈیموکریٹک سیٹپ میں آئے تو کیا یہ امنانی کی کوشش کی جاری ہے ضرور ہمارے دروازے ہمیشہ ان یوٹس کے لیے کھلے ہیں جنہوں نے کسی کے بہقاوے میں گلت رہا اپنائی ہے اور ہم ہر اس شخص کا ویلکم کرتے ہیں جو ہتیار چھوڑ کے مینسٹریم میں آئے گا